تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنی چینل اسمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹیس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک انفرہ سپیس کی سمال کیپ کمپٹی کی دیٹ ایز اوم انفرہ لیمٹیڈ اس سٹاک میں آج کل بہت بڑی بریکنگ جو ہے نیوز نکل کر آ رہی ہے جس کے کارن اس سٹاک میں کانٹینوسلی ریلی ہی دیکھنے کو ملی ہے کل بھی اس سٹاک میں بریک آٹ ریلی ہوئی تھی آج بھی یہ جو سٹاک ہے سکس پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ کی ریلی کے ساتھ تھرٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی فائی روپیز پہ ٹریڈ کر رہا ہے ایٹ نیئلی ٹین سیونٹین ای ایم تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹاک میں کیا بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے اس کے فنڈامنٹل کس طرح کی ہے اور اس کی فنیشل گروت کس طرح کی ہے سارے ڈیٹیل ایکے کر کے چیک کریں گے اینڈ میں ہم نویش کی رائے بھی دیں گے دیکھیں گے کہ اب اس سٹاک کو ہولڈ کرنا چاہیے بائی کرنا چاہیے جہاں سیل کر دینا چاہیے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹیم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اسے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی باری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پر فورمنس دیکھ لیتے ہیں پہلے لاسٹ 5 ڈیز کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں 28.03 پرسنڈ کی بڑیہ بریک آؤٹ ریلی لاسٹ 5 ڈیز میں دیکھنے کو بل چکی ہے بہت ہی اچھی بریک آؤٹ دیکھنے کو ملی ہے ون منت کا ڈاٹا دیکھیں اور بھی بڑیہ بریک آؤٹ چل رہی ہے 31.97 پرسنڈ کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹاک ہے کانٹینوسلی کنسولیڈیٹ کر رہا تھا 30 کے لیبل کے راؤنڈ لیکن سڈنلی لاسٹ 2-3 ڈیز سے اس سٹاک میں کانٹینوسلی بریک آؤٹ دیکھنے کو مل چکی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو 5 ڈے کے چارٹ میں بتایا ہے لیکن 6 منت کا ڈاٹا دیکھو گے تو ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے 25% کی گرابٹ ہی شو کر رہا ہے تو کانٹینوسلی اس سٹاک میں گرابٹ ہو رہی تھی لیکن لور سپورٹ لیبل سے کانسولیڈیٹ ہونے کے بعد اب اس سٹاک میں ترینڈر ورسل جرور دیکھنے کو ملا ہے آئیے بات کرتے ہیں لاسٹ باند یئر کی باند یئر میں اس میں 63% کی ریلی دیکھنے کو ملے گی 5 ڈاٹا دیکھے تو یہاں پہ 56% کی ریلی دیکھنے کو ملے گی اور میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھے تو 56% کی ریلی ہی دیکھنے کو ملے گی اور یہ جو سٹاک ہے 12 فیبری 2021 کو 24 روپیز پہے ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج اس سٹاک کی جو پرائز ہے 38.55 روپیز ہو جوی ہے تو بہت ہی اچھا بیولیش ریورسل اس سٹاک میں آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے پہلے اس کامپنی کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں یہ کامپنی 1971 میں شروع ہوئی تھی انڈیا بیسٹ کامپنی ہے نمبر آف امپلائز اس کے 259 ہے آئیے اس کامپنی کے پہلے مارس 22 کے نمبر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اوبرال پوزٹیگ گروہ ممنٹم ہی دیکھنے کو ملا تھا ریونو میں نیئے لی 8% کی گروہ دیکھنے کو ملی تھی جیئر آن جیئر بیسٹس پہ نیٹ انکم بھی پوزٹیگ گروہ شو کر رہی ہے ای پی ایس بھی گروہ ہو رہا ہے 68% کے حساب سے نیٹ پروفٹ مارس میں بھی اچھی گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو اوبرال ٹرینڈ بہت ہی پوزٹیو تھا اس کامپنی کے نمبرز امپروگ ہوئے تھے تو آئیے اس کی ایک بریکنگ نیو چیک کر لیتے ہیں تو کل کے دن اس سٹاک میں 20% کا اپر سرکٹ لگتا آپ کو دیکھ گیا تھا تو آئیے جان لیتے ہیں اس کی بجائے کیا ہے کل 20% کی ریلی ہوئی ہے آج پھر یہ جو سٹاک ہے 6% سے زیادہ ریلی کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دا اوم ارفرا سورج نیلی 20% آفر ریسیبنگ آرڈر برت روپیز 1170 کروڑ تو اس کامپنی کو بہت ہی بڑا آرڈر جو ہے وہ مل چکا ہے گیارہ سو ستر کروڑ روپیز کا جو اس کامپنی کو آرڈر ملا ہے اس کی کارن ہی اس سٹاک میں جو ہے آپ کو تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑا پروجیکٹ اس کامپنی کو مل چکا ہے پہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ اس کامپنی کو مل چکا ہے جس میں یہ کامپنی جو ہے پہلے ڈیزائن کرے گی بیلڈ کرے گی اپریٹ کرے گی پھر مینٹیننس کا بھی اس کامپنی کے پاس ہی جو ہے وہ اس کامپنی کو آرڈر ملا ہوا ہے فور سیٹنگ اپ دا ویسٹ وارٹر ٹریٹ لمنٹ فسیلٹی تو یہ بہت ہی بہت ہی پوزیٹیو نیوز ہے جس کے کارنے اس سٹاک میں اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو گیارہ سو ستر کروڑ کا اس کو جو ہے وہ پروجیکٹ بلا ہے ٹوٹل جو اس کامپنی کی آرڈر کی ویلیو ہے تو دوستو اس کے جو کٹریکٹ پیریڈ کی ویلیو ہے that will be 48 months for the designing and building and further 15 years for operation and maintenance تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے اس کے جو سی او ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے this is a significant step in the direction of achieving سوش بھارت and we are thrilled to have been part of this journey it also underlines our ability to provide a holistic offer in the environmental services covering the entire water cycle to support the resource protection of the city the project will greatly improve the standards of vital water infrastructure and living conditions for many residents in the Mumbai we expect a large number of projects will continue to move farward تو آنے والے ٹائم میں بھی اور پروجیکٹ اس کامپنی کو ملنے کے چانسز ہے جس کے کارن اس سٹاک میں اب بیولیس ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی اچھی reversal بہت ہی اچھا جو ہے growth اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے تو کامپنی اچھی ہے انفرا سیکچر میں کام کرتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے کنسٹرکشن پروجیکٹس جو ہے وہ بنانے کا کام کرتی ہے انجنیرنگ سیکٹر میں کام کرتی ہے جب اس کامپنی کی strength دیکھیں تو this is a cash rich کامپنی اس کامپنی کے پاس cash continuously grow ہو رہا ہے market cap دیکھیں تو اس کا 371 کروڑ کا ہے اور پی ای ریشو اس کی 14.04 کی چل رہی ہے سیکٹر کی پی ای ریشو 15 سے بھی زیادہ ہے تو سیکٹر کے کمپیرٹیوی ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے ڈسکاؤنٹ پہ ہی مل رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس سٹاک میں بڑی correction بھی ہو چکی ہے پھر بھی ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے وہ correction پہ چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ پہ ہی مل رہا ہے تو یہ سارے پوائنٹس آپ کو نوٹ کر لینے چاہیے کیونکہ دوستو کبھی بھی کسی سٹاک میں آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو کسی بھی سٹاک میں جدی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے fundamental ضرورت چیک کر لینے چاہیے آج اس سٹاک میں بہتی بڑا volume بھی دیکھنے کو مل چکا ہے 13 لیک کا volume دیکھنے کو ملا ہے تو اس کے جو مارچ quarter کے نمبرز تھے وہ بھی بہتی positive رہے تھے نیٹ سیلز میں بہت ہی اچھا growth دیکھنے کو مل چکا تھا 7.89% کا growth دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو اب انویسٹر اس پہ بہتی بیولیش ہے آئیے long term کا revenue growth دیکھنے دیتے ہیں 18 کے comparatively 2022 کا data دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا revenue ہے nearly flat trend show کر رہا ہے slide increasing trend show کر رہا ہے لیکن 2020 onwards اس کے revenue میں continuously growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے 2020 میں اس کا revenue 187 crore تھا 2021 میں یہ بڑھ کے 235 crore ہو گیا ہے 2022 میں یہ بڑھ کے 313 crore ہو گیا ہے تو اب اس کامپنی کے revenue میں continuously اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے net profit میں بھی اب اچھی growth دیکھنے کو مل چکی ہے 2021 کے comparatively 22 میں اس کامپنی نے اچھا performance show کیا ہوا ہے تو earning per share کا data بھی آپ کو nearly flat trend show کر رہا ہے ROE percentage دیکھ لیتے ہیں ROE percentage دیکھیں تو اس کامپنی میں increasing trend پایا جا رہا ہے اب اس کامپنی کی جو ROE percentage جرور آپ کو improve ہوتی دیکھ رہی ہے پہلے reducing trend پایا جا رہا تھا لیکن 2021 کے بعد اس کامپنی کے ROE percentage میں اچھی recovery دیکھنے کو مل رہی ہے تو کامپنی اچھا کام کر رہی ہے اور جدی اس کا debt to equity ratio دیکھیں پہلے continuously grow ہو رہا تھا 18 سے لے کے 2021 تک لیکن اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو 22 میں اس کا debt to equity ratio slightly reduce ہو گیا ہے یہ بھی ایک positive indication ہے shareholding دیکھ لیں تو FIS کا stake بہت ہی کام ہے 0.02% کا ہے mainly stake promoters کے پاس ہی ہے اور جدی اس کے fundamentals compare کریں different peers کے ساتھ جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس کے valuations are looking very very attractive as compared to other peers HG infra دیکھ لو nirlon دیکھ لو اس کے comparatively اس کی valuations are very very attractive ROE percentage ابھی low چل رہی ہے یہ جرور concern بالی بات ہے لیکن اب اس کامپنی کے ROE percentage میں positive indication ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا مطلب ہے اس کامپنی کی ROE percentage اب improve ہو رہی ہے کامپنی اچھا کام کر رہی ہے اچھا trend reversal شو کر رہی ہے اور اس کامپنی کو نیا project ملنے کے ساتھ اس کامپنی کے growth کے chances بھی بڑھ چکے ہیں آنے والے time میں اس کامپنی کو اور بھی نئے نئے projects ملتے دیکھ سکتے ہیں اور اس کامپنی کی financial performance بھی آپ کو improve ہوتی دیکھے گی revenue بھی grow ہوں گے sales volume بڑھیں گے اور اس کامپنی کے profit میں بھی آپ کو جو ہے اچھی growth دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ آپ اس stock میں sip شروع کر سکتے ہو ابھی بھی یہ جو stock ہے اپنے highest level سے بہت ہی نیچے چل رہا ہے discount پہ مل رہا ہے تو اس کا جو highest level ہے resistance level ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو 51 کے round ہے تو وہاں سے بڑی correction اس stock میں آ چکی ہے تو ابھی بھی یہ جو stock ہے discount پہ مل رہا ہے آپ اس stock میں sip کریں دیرے دیرے کر کے اس کو accumulate کریں long term کے لیے بنے رہیں تو جرور آپ کو اس stock میں multi bag return جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ آنے والے time میں جیسے اس کو نیا project ملا ہے تو اس کی financial performance بھی improve ہوگی اور اس company کے fundamentals بھی آپ کو improve ہوتے دیکھیں گے so thanks again we will meet you with the new video ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو notification ہے مل جائے گا so thanks again